بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی تُو رحیم ہے تُو کریم ہے اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے تُو کرم اپنا عطا مولا تیری کرم پہ ہم کو یقین ہے سامین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہِ آلی اندر دعا ہے انتجا ہے مولا کریم سالی سب دی حاضری کو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جس طرح آج جماعت المبارک دی آدائی کی واسے اللہ دے کر کٹھے ہوئے ہیں اللہ انج جنت الفردوس اندر بھی کٹھے ہو فرمائے حوزے کونزر دے کٹھے ہو فرمائے اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی حمد و سنا بیان کی تیجائے کم ہے تو اللہ جو ساواری کائنات دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے سب نو کھلان والا سب نو پھلان والا سب نو بھگڑی بنان والا ہے بے شمار درود و سلام انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر زمان صاحب قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی واسطے اللہ تعالیٰ دی حمد و سنا اور حدیعہ درود و سلام تباہ جو آیاتِ بیرات تراوت کی تیا گئی ہیں انہ آیات اندر مولا کریم نے ابات واضح فرما دیتی ہے کہ دنیا کائنات ایک مسافر خانہ ہے جو بھی اس کائنات اندر آیا ہے وہ صدا رہنوا سے نہیں آیا بالآخروں میں جانے بہت ایک عطل عطل حقیقت ہے جو ٹلنے والی نہیں امیرے تھے تاں بھی جانے غریبے تھے تاں بھی جانے چھوٹائے تھے انہیں بڑائے تھے انہیں بھی جانے انپڑے یا پڑیا لکھی آئے شہریہ یا دہاتی ہے ایک میلہ آنے ہیں موت دا جام نوش کر کے اس دنیا دے مسافر خانہ نو علویہ کرنا ہے بڑے بڑے پیغمبر آئے رسول آئے بڑیاں بڑیاں حسی آئیاں شخصیات آئیاں جنی جنی اللہ نے زندگی لکھی سی اپنی اپنی زندگی گزار کے سب اللہ دے حضور پیش ہو گئے بالآخر آقا علیہ السلام اللہ دے حبیب ساری کائرات دے سردار امت دے غمخار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی جامع نوش جامع موت نوش فرمایا اور اللہ دے حضور پیش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہنر کے بارے قرآن اشارے کر رہے ہیں آپ بھی یہ حدیثہ اشارے دے رہی ہیں کہ لوگو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ دے موت والے فیصلے تو مستثناء نہیں لفظ موت اللہ نے قرآن پاک اندر اپنے انبیاء واسطے استعمال فرمایا اپنے پیارے واسطے استعمال فرمایا یاد رکھو اچھے اور برے دی موت ایک جیسی نہیں ہے عام انسان دی اور نبی دی موت ایک جیسی نہیں ہے برے دی موت ورنت گرفتاری ہے فاسقہ فاجرہ دی موت ورنت گرفتاری ہے اور اللہ دے پیارے دی موت اللہ دی ملاقات دا بہن ہے اللہ دے پیارے دی موت اللہ دی ملاقات دا بہن ہے اللہ اکبر کبیرہ تائیتِ مالکِ کائنات میں لفظ موت اپنے محبوب واسطے استعمال فرمایا اللہ اکبر مالک کا ارادہ قرآن اعلان کر رہے آئے خالق کبریان نے فرمایا انکا میتن و انہم میتون خالق کا ارادہ نے فرمایا انکا میتن اے میرے لادلے پیمبر اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام ایک ویلہ آنے تُسا بھی مودہ جاملوش کے میں ملاقات کرنی ہے و انہم میتون سوڑے یا تیری مخالفت کرنوالے انہا کڑا صدا بے ٹھہرے رہے ہیں ایک ویلہ آنے انہا بھی مودہ پیالا پی جانے ہیں دوسرے مقامت اللہ پاک نے فرمایا آفائیم مطافہم الخالدون مالکی کائنات نے فرمایا اے میرے سونے حبیب جی آفائیم مطافہم الخالدون جی تُسا مودہ جاملوش کرنے تینا کڑا صدا بے ٹھہرے نہیں اللہ کو اللہ اللہ قرآن پاک دا تیسرا مقام میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ اللہ وفات پاک دے شارے میں رہنے مالکی کائنات نے فرمایا اے میرے لادلے پیمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل اِنَّ سَلَاطِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قل اِنَّ سَلَاطِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِللَّهِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہم کر دیجئے فرما دیجئے نا اِنَّ سَلَاطِي بے شک میری نماز وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا مِرَا زِنْدَا رَيْنَا وَمَمَاتِي مِرَا مَوْتَ جَامُلُوشْ كَرْجَانَا لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے سب اللہ رب العالمین دی خاطر ہے حضراتِ گرامیتیں بھی شارعہ مل گیا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویلہ آنا ہے موت دا جہاں منوش کر کے دلیت جانے ہیں اللہ واللہ قرآن دا چوتھا مکان مال کے قیرات دا قرآن سلو وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلِ اَفَ اِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ اَلَى آقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْ قَلِبْ عَلَى آقِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرْ اللَّهَ شَيْعَا اللہ پاک نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول آپ تو پہلے بھی کئی رسول گزر گئے اللہ واللہ اللہ اے دنیاں کائنات لوگوں کیا اگر میرے محمد کریم علیہ السلام موت دا پیالا پی جان یا جامل شہادت نوش کر جان کیا تسی اپنیاں ایڈیاں تو پھر جاؤگے کیا دین تو پھر جاؤگے اسلام تو پھر جاؤگے جیڑا پھر جائے گا انہیں اللہ کا کوئی انسان نہیں کرنا اشارہ مل گیا ہے اللہ اکبر قبیرہ جس نے پہلے امریات جام موت نوش کر کے اللہ پاک دے کل چلے گئے اکوے لانے سیدہ فاطمہ تظہرہ دے بابا جان میں بھی موت دا پیالا تھی کہ اللہ دے حضور چلے جانے یہ دے اللہ دے قرآن دے اشارے اللہ واللہ اللہ قرآن میں وہاں سے کر چڑے آئے کہ ہر نبی دے موت دا پیغام آئے ہر نبی نے اللہ نمال ملقات کی دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ موت اللہ دی کو توہین ہے مخلوق جو کسے بھی توہین نہیں موت اللہ دی ذات واسطے کوئی نہیں باقی سب سے بات اللہ نے موت دا فیصلہ کی تائے کیسے رہنا نہیں اس دنیا تھے اے دنیا یارو پر آئیے اے دنیا یارو پر آئیے پانے زندگی نو سو سال ہوئے پانے زندگی نو سو سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے ماں باپ تو بچڑے کھولیں بھی کون موت ماں باپ تو بچڑے کھولیں بھی اولاد موت یقیم کرے اولاد موت یقیم کرے یاراں تو یارن کھیڑ دیئے یاراں تو یارن کھیڑ دیئے پیڑاں تو کھولیں بھی پائیئے پانے زندگی نو سو سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے اللہ اللہ پتر کی والیہ اردہ گردوان والیہ قرآن دیا پڑھوانیا سنگرا تُو روز جنازے تک نہ آئے تی نوچان والے سمجھان دینے اللہ 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 تُو روز جنازے پڑھنا آئے تی نوچان والے سمجھان دینے تی نوچان والے سمجھان دینے آج میں ٹرے آئے کل تُو ٹرنا ہر بشر اس سفر دراہی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا تے یاروں پر آئیے اللہ اللہ وما وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل ہی الرسول اَفَا اِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَاقَابِكُمْ وَبْعِيَ الْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَيَّذُرْا عَلَّا شَيْئِهِ حضراتِ گرامی اور اللہ دے نبی دے فرما آپ دے فرما رسول اللہ رحمتِ قیناتی حدیثہ سلو ایک بی بی میرے پاک نبی علیہ السلام کو لائی اپنا کوئی معاملہ لے کے آئی کوئی کم لے کے آئی اللہ واللہ انہیں اپنا معاملہ نبی پاک نے سنایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی آج تے خرصت نہیں ہے اگلے سال آئی تیرا کم ہو جائے گا ایندہ سال تشریف لے آئیں پھر تیرے معاملے تو سوچاں گے پھر تیرا کم کر جائیں گے اللہ واللہ بی بی اگلے سال تشریف لے آئیں آمینہ دلال تیرا کم کر دے گا علمیہ سوچاں در گموں بھی عرض کر دی اللہ دے رسول میں اگلے سال آمات اسی دنیا تو جا چکے ہو میں اگلے سال آمات اسی چاہ میں موت نشو نشو مات چکے ہو میں اگلے سال آمات اسی اللہ دے حضور جا چکے ہو تو میرا کامتے بچے رہ جائے گا آپ نے انکار نہیں کیتا آپ نے نہیں فرمایا بی بی نبی تو فوت نیم دے آپ نے نہیں فرمایا بی بی نبی تو دنیا تو جان دے ہی نہیں آپ نے نہیں فرمایا بی بی نبیت نے مہت دا فیصلہ نہیں بلکہ آپ نے فرمایا بی بی جے میرے میں ملاقات نہ ہوئی میرے ابو بکر میں ملاقات کرنے ہی ابو بکر تیرا کم کر دے گا انکار نہیں کیتا کیونکہ آپ دا بھی یقین ایک ویلان ہے اسا جامع موت موش کر کے دنیت جانائیں مسلمانہ عقیدہ بڑھاؤ اللہ اکبر قبیرہ حضراتِ گرامی ایک صحابی بیٹھائے نبی پاک دے سامنے میرے پاک نبی علیہ السلام نے ویکھیا میرا صحابی لمیہ سوچا اندر گھوم حیران پریشان بیٹھائے رحمتِ قینات نے فرمایا کیگل خیرتے ہیں مجھ بڑا پریشان نظر آرے لمیہ سوچا اندر گھوم بیٹھائے کہندہ سوڑے آم ڈال لے وے زکارتِ موتی و موتا کا لذل لفظِ موت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ السلام اپنی ذات واسے سمال پہ کردے میں مسلمان نظرہ غور دنال سم عرض کردے زکارتِ موتی و موتا کا آقا جی اچھ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں میں نے جناب دی موت یاد آئی اپنی موت یاد آئی دنیا پہ میرا حالے وے کہ میں کسے بھی کم اندر مصروف ہوں میں کسے بھی جگہ تے مصروف ہوں جناب دی محبت کھیچ پاندی جناب دا پیار کھیچ پاندائے میں سارے کم چھڑ دینا میں ساری ہی مسروفیت نہ چھڑ دینا میں جناب دی خدمت آزرو جاننا آقا جی دل میں سکون مل جانگا ہے آقا جی دل میں چہن مل جانگا ہے آقا دل میں کراہار مل جانگا ہے میں لمیہ سوچا اندر گھوم ہو گیا جدو مودہ پیالہ پی کے دنیا تو بھر جانے جدو مودہ جان ملوش کر کے اس دنیا قینات تو چلیا جانے سولیت سی جنت آلہ ترین اندر ہو گئے توانو تے اللہ لبیان دی اندر آلہ دردیتیں فائز کرے گا میرا شمار پتہ نہیں کیڑے کھاتے چھوئے گا جے میری محبت میں جوش مارے آقا جی میں جناب تیسی عارت کی میں کرانگا آقا میں جناب تیسی عارت کی میں کرانگا اللہ 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 مسلمانوں ذکر تو موتی وہ موتا کا آقا جی میں نے اپنی موت یاد آئی توانا دنیا تو جانا یاد آیا آپ نے لوکیا نہیں ٹوکیا نہیں اے میرے صحابی میرے واسے لفظ موتی سمال نہ کر نہیں نہیں اللہ دے حبیب نو یقین سی ایک ویلہ آنے میں بھی موت دا پیالہ پی کے دنیا تو جانے اللہ 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 حضراتِ گرامی تیسری حدیثِ پاک میں صدقِ جاوہ کروہر جاوہ میرے پاک پہ غمبر جنابِ محمد میرے پاک لبی جنابِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا پروانہ حضرتِ محاس بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو حضرتِ محاس دی آپ نے ٹوٹھیاں لائیا محاس تیاری کر لے مطلو یمن روانہ کر لے محاس تیاری کر لے سازو سمان تیار کر لے مطلو یمن روانہ کر لے محاس نے تیاریاں کر لیا امہ تو اجازتہ لے لیا اپنی سواری لے کے آگئے اپنے کپڑے شبدے لے کے آگئے اللہ دے حضور میں تیاری کر آیا اللہ دے حبیب میں تیاری کر آیا پیارے آکا جی میں تیاری کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر رہے نے اپنے محاس نو الویدہ کر رہے نے رستے اندر نصیدہ کر دے جا رہے تقیدہ کر دے جا رہے محاس اینج کرنا ہے تینجلی کرنا اے کم کرنا ہے تینجلی کرنا ہر بھیل اللہ تو ڈر کے رہنے سیسلے کرنے اندر اللہ پاک در دلے اندر رکھنے حضرت محاس نبی پاک نصیدہ کر دے آ رہے حضرت محاس نبی پاک تقیدہ کر دے آ رہے اللہ واللہ اور جب آخری ملاقات کر لگے نا حضرت محاس نو الوانہ کر لگے نبی پاک نے ایک جملہ بولے آئے رحمت کائنات نے ایک جملہ بولے آئے اللہ واللہ آپ نے فرمایا اے میرے ماز ہو سکتا ہے جو تو جمن تو دوبارہ مدینے آئے ہو سکتا ہے جو تو دوبارہ مدینے آئے اسا اللہ تلکانی بادہ احمل حاضر یہ ماز ہو سکتا ہے تو دوبارہ مدینے آئے جدو مدینے آئے میرا مدینہ تے نظر آئے پر مدینے والا نبی نظر نہ آئے ہو سکتا ہے تو دوبارہ مدینے آئے تیری میری ملاقات لہوہے ہو سکتا ہے تو دوبارہ مدینے آئے میں دنیا تو جا چکے آؤں میں موت کا جام دوش کر چکے آؤں میں اللہ دے حضور جا چکے آؤں اللہ 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 جنابِ مارد یکیاں چانسو آگئے مارد اپنی سواریتیں سوار میں ترونہ شروع کر چڑھے آئے آپ گلاسے دیندے میں اے میرے مارد لمیاں سفرہ تے جانائی رو نہیں میرے مارد حوصلہ کر حمد کر حوصلہ کر اے میرے مارد حوصلے تو کامل ہے لمبے سفرہ تے جانائی مارد کہنے سونے آن دا ہیواریاں گر جھڑیاں میں اللہ واللہ اللہ آپ نے فرمایا مہا سونے آن جڑا دنیا تے آیا انہیں جانائے ہو سکتا تو دنیا تے آنے میری قبردی سے عارت نصیب ہوئے میری مسجد میرا ممبر تنو نظر آئے لیکن ممبر تے بیٹن والا خطیب محمد نظر آئے ہو سکتا تو مسجد نبی دا مسلح پہ نظر آئے پر مسلح دا امام کملی والا مصطفیٰ نظر آئے اللہ واللہ دا نظامنا کوئی آج تریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانیے اے دنیا آنی جانیے اج تردیاوے کے لوگانو کلواری تیری آنیے اج تردیاوے کے لوگانو کلواری تیری آنیے اے مری قوم دے جوانو اے مری قوم دے مزرگو اے مری قوم دے تاجروں دکانداروں اے مری قوم دے زمیداروں اللہ واللہ یاد رکھ لو یاد رکھ لو ایک میلہ آنے اے دنیا دا مسافر خانہ خالی کرنا ہے اے تھی بیٹ سدا نہ رہنا آئی اے تھی بیٹ سدا نہ رہنا آئی اے تو ایک دن چلنا پہنائی اے زندگی تیری مک جانی اے زندگی تیری مک جانی اے دی چوٹی کون کہانی ہے کوئی آج تریا کوئی کل جاوے اے تنیا آنی جانی ہے اللہ واللالا اگر کسے جان کسے انو تنیا ترین والے انو اپنا تنیا تو جانو والا بابا یاد آئے اپنا ابو یاد آئے او فاطمہ تزارات ابو جانوے خلوے کسے اپنا نانا یاد آئے حسنو حسین دنانے نوے خلوے اللہ واللالا اگر کسے انو ترین والا پتر یاد آئے بیٹا یاد آئے میرے نبید کاسم نو یاد کرے میرے نبید ابراہیم نو یاد کرے غم ہولا ہو جائے گا اللہ واللالا حضرات اس موت کے صدمے اس موت کے صدمے ہر کوئی سہے گا ختم الانبیاء نہ رہے اور کون رہے گا میرے پاک نبی جناب محمد صل اللہ آپ نے فرمایا ماز ہو سکتا ہے تو دوبارہ مدینہ آئے تینو مدینہ تے نظر آئے مدینہ والا حبیب نظر نہ آئے مسجد نبیت نظر آئے مسجد امام خطیب آمینہ دلال نظر نہ آئے اللہ واللالا حضرات اسے ترم و کامر مدانِ عرفات اندر مدانِ عرفات اندر حجت الوداد موقع تے میں دعا کرنا اللہ تنسار الحجدن حجدی سادت نصیف فرمائے مدانِ عرفات دی حاضری نصیف فرمائے مدانِ عرفہ مستلفات دی حاضری نصیف فرمائے منادی عراتہ نصیف فرمائے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا مدانِ عرفات اندر میں آپ دے صحابہ دا مجمعیں اے دربی صحابہ اے دربی صحابہ میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو اے میرے صحابہ گواہی دیونا کیا میں اللہ دا دین تر تک پچھا دیتا ہے کیا میں سونا قرآن تر تک پچھا دیتا ہے کیا میں نمازان تر تک پچھا دیتا ہے کیا میں روزے تر تک پچھا دیتا ہے کیا میں حاجدیں مسئلے تر تک پچھا دیتا ہے اللہ 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 او میری امت لوگو میرا کلمہ پرنے والو قوائی دیو کیا میں دین تر تک پچھا دیتا ہے ہر پاس آرہ آریاں نے اللہ اللہ ہر پاس آرہ آریاں بلغتا وعدیتا ونساہتا اللہ دے رسول جی تسی تسی اپنی ایڈوٹیاں دا کر دیتیا اے اللہ دے بھیب جی تسی اپنی زمداری فرح ادا کر دیتے ہیں تسا حق ادا کر چڑھے آئے تسا دین سر تک پچھا چڑھے آئے اللہ واللالہ آقا جی تسا دین سر تک پچھا چڑھے آئے اے اللہ دے حبیب جی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا جی تسا دین پچھاند حق ادا کر چڑھے آئے جو عیدہ سن تسا پچھا دیتی ہیں جنہی نمازہ سن تسا پچھا دیتی ہیں حج عمرے دے مسئلے تسا پھجا دیتے سکاتہ نے ساتھ تسا پھجا دیتا اسی قوائی دے میں سوڑیا تسا حق ادا کر چلیا تسا پلی ڈیوٹی ادا کر دیتی ہے میرے پاک لبی نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے میرے عرشان والے آردہ ریکھ لے ریکھ لے تیرے محمد امتی قوائیاں دے رہنے اللہ جیوے خلے تیرے مصفاد امت قوائیاں دے رہی ہے اللہ جیوے خلے تیرے نبید امت صحابی قوائیاں دے رہنے میں ڈیوٹیاں ادا کر دیتی ہے میں اپنے فرح ادا کر دیتے اللہ میں اپنے ذمہ داری ادا کر دیتی اللہ میں کوئی مسئلہ چھپایا نہیں سارا تیرا دین تری تیرے مخلوق تا پجا جڑے آئے اللہم اشہد اللہ کو بھی میں محمد دا گواہ بن جا اللہ کو بھی میرا گواہ بن جا میں ڈیوٹیاں دا کر دیتی ہے اللہ خلال اللہ مسلمان کوئی لائے اللہ دا پیغام آگیا مالک دا پیغام آگیا اَلْ عَلْ يَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَا اَقْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَدِي وَرَزِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا قرآن سننے درات و جلال اليوم اکملت لکم دینکم آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا و اکمنت علیکم نعمتی سوڑے آن از اپنی نعمت نتاڑے تے مکمل گھر جڑے آئے اللہ 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 حضراتِ گرامیت قرآن بھی آئیے پیغام عرش والے رحمان دائے میرے ابو بکردی اکھیاں ڈل بہیا ابو بکردی اکھیاں چانسو آگئے سوال کرنوالے یا سوال کیتا پچھنوالے یا پچھے آ ابو بکردی قرآن آیا ہے راضی ہونا چاہیدہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا سنو اللہ دا شکریادہ کرنا چاہیدہ ہے سنو راضی ہونا چاہیدہ ہے کہ اللہ دا دین مکمل ہو گیا تو اڑی اکھیاں چانسو آئے تھے کیوں آئے تُس ہی روڑ کیوں لگ پہ جنابِ بھول کر نے فرمایا اور میرے سنگیتوں نے سمجھ نہیں آئی عَلْ يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَزِتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ جو ڈیوٹیاں اللہ نے میرے مصفادیاں لیا میرے نبی نے ڈیوٹیاں پوریاں کر لیا جو سمداری اللہ نے میرے نبی دے سپرگ کی تیا نبی نے اپنی سمداری ادا کر لیا تو انہوں سمجھ نہیں آئی جدو ڈیوٹیاں پوریاں ہو جاؤں پھر واپس سیدھا سمن شروع ہو جانگا ہے میں نو تے نبی پاک دیا جدائیاں دے شارے لگ دینے میں نو تے لگ دائیں نبی پاک سنو چھٹ جانگے میں نو تے لگ دائیں نبی پاک اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے آقا ہون اللہ دے سوٹ چلے جانگے آقا ہون اللہ اللہ پنج نمازہ نبی نے امت تک بجا دیتیاں نے دو عیدہ نبی نے امت تک بجا دیتیاں نے رمضان دے روزے نبی پاک نے امت تک بجا دیتے نے سال بات چالیس وعیسہ مالدہ زکاة نبی پاک نے امت تک مسئلہ پچا چڑے آئے ان دیوٹیاں مصطفا دیاں پوری ہو گیاں لگ دائیں جدائیاں پھیجانیاں نے لگ دائیں آمینہ دلال سنو چھٹ جانگے اللہ 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 حضرات قرآن بے قورم کام بھی شارے دے رہے ہیں ازا جا نصر موہر الفتح ورائی تناسا ید سنون فی دین اللہ افواجا فسب بھی حمدی ربی کا وستاو فیر انہوں کا نتواب اللہ واللالہ جڑا دنیا پہ آیا ہے صدرین واسری آیا ہے بے لاخر جانو واسطے آیا ہے مسلمانوں جنہ جانو والا محبوب ہندہ ہے جنہ جانو والا عزیم ہندہ ہے جنہ جانو والا پیارہ ہندہ ہے او ججدائی دا صدمہ بھی ہو دا انہی زیادہ ہندہ ہے اللہ واللالہ اللہ حضرات میرے پاغ نبی تے ہو نبی نے میرے آقا تے ہو آقا نے مسجد نبی نمی نمی بنینا اللہ سمسجد یہ سب نمازہ نصیب فرمائے او مسجد نمی نمی تعمیر ہوئی نا اینجی کہتے جو میں اہم محراب ہے نا اے تے خجور دا کتنا ہندہ سی میرے پاغ نبی نے صحابہ نو فرمایا اے خجور دا کتنا نہیں میں خطبہ دینا ہوں گا میں ٹیک لالانگا میں ٹھولا کے خطبہ دیا کرنا ہوں گا اے خجور دا کتنا نہیں صحابہ نے خجور دا تنا بڑھ کر آ رکھے آئے اللہ واللہ وقت گزرد آ گیا کسے جانوالے کسے عقیدت مندلے کسے مرد نے یا کسے عورت نے پیسے خرچ کر کے ایک ممبر بنوایا لیا کے ممبر مسجد اندر اکھ سڑے آئے اللہ واللہ یا اللہ جن نے اے ممبر بنایا اللہ اللہ جنت یہ بہار عطا کرتا ممبر آ گیا مسجد اندر میرے پاگل بھی ممبر تے کا دمر کے آئے آپ نے خطبہ شروع فرمایا الحمدللہ نحمدہو و نستائینہو آپ نے خطبہ شروع فرمایا حضراتِ گرامی او جڑا لکڑی دا کھجور دا تنا ہے او دے بچو انجسسکیاں دی آوازہ آر لگ پیا جو میں کوئی بچا ماں دیا جنائیاں چلو دائے جو میں کوئی بیٹی اپو دیا جنائیاں چلو دیئے ایک جور دے تنے بچو سسکیاں دی آوازہ آر لگ پیا اللہ واللہ میرے پاگل بھی نے ویکیا نا خطبہ رو کے آئے آپ نے ویکیا لکڑی دا تنہ رو رہے آئے آپ نے فرمایا یہ میرے صحابہ دیکھ رہے ہونا ہے لکڑی دا تنہ ایک نور دا میں محمدیہ جدائیہ گوارہ نہیں کرسکیا میں محمدیہ جدائیہ برداشت نہیں کرسکیا آقا ممبر تو نیچے اترائے خجور دے تنے رسیلے لالیا اللہ واللہ آج دیا مسلمانہ تری پہنے تیرے دکھا تو ستائی رون دیئے تو پہننو چپنی کراندہ الٹا کے نئے ڈرہ میں پھئی کر دیئے تیری تیری ازیاد دیا دی ستائی تیری مان روئے تو مان چپنی کراندہ الٹا کے نئے مان ڈرہ میں پھئی کر دیئے یہ مگرمہ چلے ہاں سو برساری ہے اور چلے آج جس نبی دا کلمہ پڑے آئی وہ نبی تے لکڑی دا تنہ رو گے لکڑی دا کھیو دا تنہ روے نبی سینے لا کے چپ کراندہ اللہ واللہ میرے پاگ نبی نے لکڑی دے کھڑی دے تنہیں نسینے لایا اے دیا سسمیاں رو گیاں اے دے ہٹ گورے رو گئے اللہ واللہ حضرات نبی تنی پیار والے اے نبی تنی عصمت والے سبحان اللہ سبحان اللہ افضل تے آلہ تیڑا ساری خدای تھی افضل تے آلہ جڑا ساری خدای تھی تھمہنا نہ رویا جسدی جدائی تھی کاؤ پتھران کلمہ پڑیا دل دی صفائی تھی نام مبارک جسرا ورد سن ساردہ نام محمد والا کالج تھاردہ نام محمد والا کالج تھاردہ حضرات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے معبودہ سفر رہلت میرے پاک نبی دا آخری سفر رحمتِ قینات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جناسے تے گئے ایک جناسے تے گئے تو جو جناسے تے گئے تے آگ تے سرنو در شروع جاندہ ہے آقا کرتے شریف لے آئے میری تیری امی عیشہ بولا ہے آپ نے فرمایا عیشہ آج میرے سرنو بڑی درد ہو رہی ہے آج میرے سرنو بڑی تکلیم ہے اممہ جی ارز کر دی آقا جی اتفاق کیسا ہے آج میرے بھی سرنو بڑی درد ہے آج میرے بھی سرنو بڑی درد ہے اللہ 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 میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپن ناظی وشوی انتشا فی لا شفاء الا شفاء اکا شفاء اللہ یغادر سکمہ کدے امی عیشہ نبی پاک ندم کر دیا کدے جبریل آکے نبی پاک ندم کر دائے جبریل امین آکے نبی پاک ندم کر دائے اللہ 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 حضرات ایک دن ایسا بھی آیا ہے بخار بڑا تیز میرے پاک نبی مسجد آنا چاندے آیا نہیں جا رہا آپ نے فرمایا ستا کھوئے دا پانی لے کے آؤ ست مشکہ پانی لے کے آؤ میں گسل کر میں مختلف کھوئے دا ست مشکہ پانی مگایا گیا آپ نے کتاب پندر بٹھایا گیا آپ دیتے پانی انڈے لے آ گیا بخار الکا ہو گیا میرے پاک نبی مسجد اندر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا مسجد اندر آئے حضرات ودیو فرماو آپ نے فرمایا صحابہ گھٹے ہو جاؤ میں خطبہ دینا ہے میں کوئی دورنا چار گلہ کر رہی ہے صحابہ جمع ہو گئے مدینہ جمع ہو گئے رحمت قینات جس سارے پروانے آپ دے سامنے بیٹھ جاندے میں آپ نے خطبہ ارشاد سرمایا اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ نے فرمایا اے میرے صحابہ میری اچھاند گلہ تیان نرسل میرے چند جملے تیان نرسل اللہ 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 آپ نے فرمایا رحمت قینات نے فرمایا لان اللہ الیہودہ والنصار اتخذو قبور انبیائیہم مساجدہ توجہ لان اللہ الیہودہ والنصار اتخذو قبور انبیائیہم مساجدہ آپ نے فرمایا اللہ یہودیہ حیسائیہ تے لانت کرے جنہ نے نبیہ دے جانت واد نبیہ دیا کبران سجدہ گا بڑھا لیا جنہ نے نبیہ دے جانت واد نبیہ دیا کبران سجدہ گا بڑھا لیا اللہ 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 کیوں میرے پاگ نبی امت نو خبردار کرنا چاہتے اور لوگوں میری عقیدت میں چاہتے میری محبت جوش چاہتے میری قبر نو سجدہ دانہ بڑھا لینا سجدہ کرنا تے اللہ نو کرنا ہے میں ساری زندگی سجدہ اللہ نو کی تے تو سجدہ اللہ نو کرنا کسے نبی دی کبر تے سجدہ نہیں کرنا کسے باب دی کبر تے سجدہ نہیں کرنا سجدہ حق اللہ دی ذات حق سجدہ کی ذات کے بس اللہ دی ذات حق سجدہ رکوع قیام اللہ دی ذات واسطے سجدہ اللہ دی ذات حضرات میرے پاگ نبی نے فرمایا اے میرے مہاجر صحابی مکیوں آڑ والی آج جڑے میرے مدینے دے وصنی ایک تیرہیش انسار صحابہ نے انسار 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 بڑا پیار کیتا جدو وسیل لٹے پڑے مکیوں آئے انہ انہ میرے صحابہ انسی ملایا اللہ اللہ میں نصیت کرنا میں تقید کرنا کہ میرے انسار صحابہ پیار کر دیا رہی میرے انسار صحابہ کوئی دکھ نہ آڑ دی میرے مہاجر صحابی دیکھ نا انسار یہ خیال کر تیسرا نبی پاک نے فرمایا آقا فرما دینے سل میرے نابی نے فرمایا ایک بند اللہ نے اختیار دے چھڑے آئے دنیا پسند کر لگے دنیا تو جانا اللہ نے ملاقات کرنی پسند کر لگے دنیا تی رہی پسند کر لگے اللہ دی ذات ملاقات کرنی پسند کر لگے اس بندے نے اللہ نے ملاقات پسند کر لگے آئے ایک دیوار نہ لگ بیٹھا ایک شخص ایک جناب ابو کر نی ایک میرے روڑ لگ صحابہ کہیں یار ایس بزرگ نکی ہو نبی پاک نے عام ایک گل کی تی کہ ایک بندوں اللہ نے اختیار دے چھڑے دنیا تی رہنا پسند کر لگے یا اللہ نے ملاقات کر لگے یعنی دنیا تو جانا جنت دیرہ لانا پسند کر لگے اس بندے نے دنیا تو جانا پسند کر لے آئے آپ نے جرنل گل کی تی جناب ابو بکر نے پوچھے آگیا ابو بکر یار کی معاملہ ہے آپ نے فرمایا جناب صدیق نے فرمایا میرے سنگی ساتھی تو سمجھ نہیں آئی دنیا تی میرے نبی تو بغیر ایڈا لا کون ہو سکتا میرے مصطفا تو بغیر ایڈا چہیتا کون ہو سکتا میرے پیارے آقا تو بغیر ایڈا عظیم کون ہو سکتا جن اختیار مل جائے وہ دنیا در رہنا پسند کرے یا جانا پسند کرے نانا اے میرے نبی نے اپنی ذات بارے فرمایا کہ آپ نے دنیا تو قریب آگئے تو انہوں سمجھ نہیں آئی جدائی دیا گھڑیا قریب آگئے جدائی دے مل قریب آگئے اے آمنا دل آگ دعوت زہا والا چہرہ ان ساٹھ گل دور ہو جائے گا اللہ اللہ جدائیا پیجانیا میں جدائیا پیجانیا میں جدو نبی باپ دنیا تو تشریف لے گئے صحابہ اوہ دو سمجھ آئی کہ نبی پاک دے اشارے سمجھے ابو بکر صدیق نے سمجھ نبی دے اشارے اگر سمجھ دا سی صدیق سمجھ آپ نے فرمایا ایک بندے نے اختیار ملے آئے دنیا درینہ پسند کرے یا جانہ پسند کر لے اس بندے دنیا تو جانہ پسند کر لے اللہ دی ملاقات پسند کر لے آئے اللہ 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 آقا دے جان دے بات صحابہ نے یقین ہو گیا کہ ابو بکری واحد بندہ سی جڑا سمجھ گیا سی چدائیا پہ جانیا نے اللہ دے اپنے بار اشارہ فرما رہے اللہ 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 دنیا ادا کر جاؤ لین دے مامل دنیا حل کر جاؤ پتو کی والوں اردہ گرد آنے والوں اے پاکستان والوں دوسرے ملک اجر رہنے والوں اگر کسے پہن پرادہ کو حق دے رہے اللہ کو ڈر جاؤ دے دیو ورنہ آخر کنو دینا پہ جائے گا آخر دینا سوکھائے آخر دینا بڑا اوکھائے اللہ 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 کسے نل زیادتی کیتی ہے کہ مادر کر لو سوری کر لو ماں بھی مگ لو ورنہ قیامت نو نکی دنیا پہنگ گیا نکی دنیا پہنگ گیا اللہ 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 آپ نے فرمایا میں اپنے آپ پھیج کر نا اگر میرے گلوں کسے اپنا کوئی حق لینے میں سب دا حق دے نو واسط تیار قیامت نو کوئی بات نہ کر دنیا تمام نہ حل کر خموش یا چھاگیا سنا تے چھاگئے کون بولے سوڑے ہاں جناب نے کہتے زیادتی کیتی نہیں جناب نے کسے دا حق مارے ایک بندہ بولے آئے تیمہ جا بولے آئے جی یا رسول اللہ میں جناب تو بدلہ لیڑا میں جناب تو بدلہ لیڑا صحابہ کے رونکٹے کھڑے ہو گئے لونکٹے کھڑے ہو گئے ایک ہی بن گیا ایک ہی بن گیا او تو نبی پاک دا صحابی ہو گئے نبی تو بدلہ لیں گا تیمہ اللہ تو ڈر نہیں آیا ساڑھے کو بدلہ لے جڑا لے رب دا واسطہ ساڑھے نبی ساڑھے نبی دی بارے نہ سوچ اللہ 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 آپ نے فرمائے روکو نہیں ان ٹوکو نو ان بدلہ لے 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 اللہ 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 کہہ لگا سوڑیاں میں بدلہ لے 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 آپ نے کو سوٹی دی تی کہندہ سوڑیاں فلان نے جنگ اندر میں سف کو آگے بڑے آس تو سوٹی مار کے فرما پیچھے ہو جا آقا میرے سینے سوٹی لگی آج بھی من یار میں بدلہ لے لے تو سوٹی مار ہی میں یاد میں بدلہ لے لے آپ نے سوٹی اور درہ تھندر دی لے سوٹی مار لے اپنا سینہ چھار لے پر قیام محمد شکایت نہ کریں دنیا تے بدلہ لے یار اسی تے بڑے دلے رو گئے اسی بڑے جناب اسی زیادی ابھی کیتی جانے یار در دے نہیں غریب ستم بیٹھ جانے یار در دے نہیں قیامت ماملے بڑے اوکھیں میں دنیا تے ماملے حل کر لے ورنہ قیامت ماملہ بڑا اوکھا بن جائے گا اللہ 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 آپ نے سوٹی جی دل اپنا دل راضی کر لے سوٹی تیرے آتھندرے سینہ میرا حاضرے ان کمی کی رہ گئی کہندہ سوڑے آ جدو تو سامن سوٹی ماری میرا سینہ ننگا سی میرا ننگا بدل سی میرے سینے تو کپڑا اٹھے آ سی میرے ننگے سینے تے سوٹی وجی آ آقا جی میں بدل پورا لے مار مار دس مار مار پر ساڑے آقا سوٹی نہ کری اللہ 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 ایک ایندہ میں بدل لہنے تو پورا لہنے میرے ننگے جسم سوٹی وجی آقا جی چادر دے پھلے ہٹانے پہنگے میں بدل پورا لہنے اللہ 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 صحابہ دے رنگ لال پیلے ہوگئے صحابہ دے رون ٹھڑے ہوگئے اللہ 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 نبی پاک نے چادر دے پلے ہٹائے آپ نے چادر دے بکل کھولی فرمایا ننگے سینے تے مار لے اپنا دل راضی کر لے پر قیامت میں محمد دا گلانا کری میں محمد دی شکیت نہ کری انہیں سوٹی ایک لہنے بہنا چاہی جاسی آپ نے جسم پاک دن جسم لانا چاند سوڑے میں بڑی دیر دا تھانگ لگی اللہ کرے کوئی موقع بڑھ جائے نبی دے جسم میرا جسم لگ جائے تا تک قیامت جہنم بھی شرم آجائے اے تے او جسم جرہ مصطفیٰ جسم نہ لگ آیا اے تے او جسم جرہ کملی مالے جسم نہ لگ آیا اللہ اللہ جن اللہ نے بدر مونیر بن آیا اللہ نے بدر مونیر بن آیا نال لکب سراج آیا جن نے تک یا حسن فیار دا انہیں اپنا آپ لٹا چڑھ یا اللہ دے کے جمال میرے آتان سارے جاگت و حسین بنا چڑھ یا اللہ اللہ حضرات و جو فرماؤ ایک دل گزریا نبی پاک صلی اللہ سلم ایک دل پھر تشریف لے آئے آکھا ممبر تے آکے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جمع کرو صحابہ آگئے آپ نے فرما میرے جان تو بعد یہود و نصاران جزیرہ عرب تو بار کر دینا اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا تسی ویخ دیو لے میرے کل مخل ملک وفد دینے مہمان دینے میں گوش بھی کھلانا میں دد بھی پھلانا یہ میرے صحابیوں میرے جان تو بعد چیڑا بھی کل مہمان آئے او دی خدمت کرنی ہوئے گی انہوں کھانا شانا چھا کھلانا او دی ٹیل سوا سوری کرنی اللہ 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 تاکہ لو پتا چل جائے نا کہ آمین دی رال چلے گئے مگر آپ دی تلیم دس ربا کیے آپ دی تربی در رنگ با کیے اللہ 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 اور تیسرا نبی پاک نے فرمایا السلام او پتو کی والو ارد گرت وانے والو سن لو میرے پاک نبی سلات ہو میرے امت لو وہ نمازی بن کے رہن کہ تے میرے جان تو با نماز نہ ہو جان نماز اندر سستی نہ کر مسلمان تو بھی تقید کرے اگر اولاد تقید کرے اگر پوتیان تقید کرے اگر اپنی بیٹی تقید کرے اگر دیکھو بچوں میری زندگی جی نمازی بن جاؤ میرے مرنک با دین نہ ہو جان میرے مرنک با بھی نمازی رہن اللہ دے دین چمچ کے رہن مسجد دی لال جور کے رہن اللہ دی نماز تار نہ ہو جان نماز مقضا نہ کر نماز بن کے رہن نماز بن رہن اللہ 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 اے میرے پاک نبی نصیص فرما رہے السلام وما ملکت ایمان اور آپ نے فرمایا اپنے خلام دے معامل چل در کے رہن اپنے رشتے دار آر اپنے نوکر دے معامل چل در کے رہن خلام دے معامل چل تو در کے رہن اللہ ایک سات دینار پہنے پھلی آؤ چل 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 نوکر پہر چل حضراتِ گرامی توجہ فرما دیا جانا توجہ فرما دیا جانا ایک دن میرے پاک نبی تشریف میں آئے سات دینار صدقہ کیتا تے غلام ازاد کیتے اللہ 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 حضرات توجہ نال سندیا جانا پہار نال سندیا جانا میرے معبوب دا سفر رہلت ہے میرے پاک نبی دا سفر رہلت ہے آپ دا دنیا تو جانا اللہ 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 ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز باتے جانا چاندے میں اٹھے آنی گیا بخار نے اتنا کمزور کر چڑھیا نبی پاک نے بڑی کوشش کی تھی مگر جایا نہیں گیا آپ نے فرما ابوبکر میں مسلطیں کھڑا کر دیتا جائے جناب ابوبکر میں مسلطیں کھڑے ہو جائے اللہ 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 جناب سدی کے اکمر میں جماعت کرائی آپ نے پردہ ہٹایا اے جی مسجد اندر چاہتی ماری پردہ تھایا آپ نے دیکھیا ابوبکر دی اقتدار اندر صحابہ نماز پر پردے نے آپ دا چیرہ خوشی نل تم تمہا اٹھے خوش ہو گئے کہ میرے صحابہ میرے ابوبکر دی اقتدار اندر نماز پر رہے نے آپ دا دل خوش ہو گیا آپ دا چیرہ راضی ہو گیا آپ دا دل خوش ہو گیا اللہ 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 حضرات و جو فرما ہو جرا نماز تو فارغ ہوئے نبی پاک دے صحابہ فجر دی نماز آپ دی بیمار پسی کر کے جا رہے ہیں ماروگاری مزاج پسی کر رہے ہیں سورت چڑھایا اللہ اللہ کوئی صحابہ آ رہے ہیں کو جا رہے ہیں آپ نے فرمایا اے شام میری بیٹی فاطمہ نو پیغام پیجو بیٹی فاطمہ نو ملنو بڑا جی کر رہے ہیں بیٹی فاطمہ نو ملاقات کرنو بڑا جی کر رہے ہیں اللہ اللہ بیٹی فاطمہ نو پیغام پیجے آ گیا آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ نو کہنا حسن نو نال لے کے آئے میرے شہزاد حسین نو نال لے کے آئے میں اپنے نواز اعلیٰ بھی ملاقات کرنی چاہنا اللہ واللہ اللہ حضرات بیٹی فاطمہ آگیاں آکے اب بوجانگے کول بہ گیاں کی بے کہاں کہ بار بار نبی پاک پانی اندر حت قلعہ کر دینے اپنی پشانی گبارک تھیلان دینے پھر حت قلعہ کر کے اپنی پشانی تھیلان دینے بار 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 نبی پاک یہ عمل داری رکھے آئے بیٹی فاطمہ نے بے کہاں دل اندر خیال آیا میں بے کہاں میرے پن بخار کینا کو تیزے اینج کر کے نبی پاک دے مطے تھیلان دینے آپ دے پشانی تھیلان دینے آپ دے رکھ سارا تھیلان دینے تینا علی چیخان نکل گئیاں رون لگ پئیاں تے روکے کی گینیاں واہ کربہ آباب واہ کربہ آباب واہ کربہ آباب ہم مسلمانوں عرب دا واسطہ جہے تو اب دے دن آپ سننا اے بارہ ربیل انگل والا دن مسلمانہ جیسے لڑو کھانا ہے جیسے لڑو سے ڈبے پینہ ہے جیسے لڑو سے جشن بنانا ہے اے اوہ اس نے اندیاں گلہ کر رہے ہیں بیٹی فاطمہ بودے سے رہنے بے کر رہی ہیں اللہ واللالہ روکے کی گیندی واہ کربہ آباب آباب آئے میرے بابا جان لو کنی تکلیف ہے نبی پاک نے بیٹی نرندیا وکھیا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیسہ علیہ ابھی کی لئیسہ علیہ ابھی کی کرب بادل یوں بیٹی آج تو باد تیرے بابن کوئی تکلیف نہیں آئے گی آج تو باد تیرے بابن کوئی تکلیف نہیں آئے گی آج تو باد تیرے بابن کوئی تکلیف نہیں آئے گی اللہ واللالہ تھوڑی دیر ہوئی ہے نہ دروازہ کھڑ کے آئے دروازہ کھڑ کے آئے بیٹی فاطمہ فرما دیا ہے میں کون ہے دروازہ کھڑکار والا کوئی جواب نہیں آیا پھر فرمایا کون دروازہ کھڑکار ہے کوئی جواب نہیں آیا ابو جی دروازہ کھڑک دائے میں پوچھنیاں گو کوئی جواب نہیں آ رہا کوئی ارابی آیا یا کوئی شہابی آیا میرے پاک نبی نے فرمایا بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے کوئی ارابی نہیں اے یتیم جو کردہ بالا اج کرن تسان آیا ماں پہ کھولو بالا یا ہڑے نیجا میں سور لگا کی اج بیٹی پیاری میں نو تینو مک بٹا من آیا اللہ 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 آباد کنندہ ہے کبران تے شہر کرے اجاڑے موت پہ اللہ پہ آبے سابلو اج میں نو پلا من آیا بیٹی کوئی شہابی نہیں آیا کوئی ارابی نہیں آیا اے ملک الموت آ گیا ہے کرا دیا روڑ کا ختم کرنے والا آ گیا ہے اللہ اللہ حاصلاتے مسکراتا لو آنسوں اندر تبدیل کرن والا آ گیا ہے اے میری لادلی بیٹی اے میری پیاری بیٹی اے آنو والا شہر اندر جانے کرن والا آ گیا ہے اللہ 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 بچے اندر یتین کرن والا آ گیا ہے ہوڑے ہوڑے جبریل پیغام دے گیا ہے جبریل پیغام دے گیا ہے اللہ دے رسول جی دروازہ کھڑ کر آئے ملک الموت پار آئے اجازت ہوگی گی تے اندر آئے گا ورنہ اندر نہیں آئے گا اجازت ہوگی تے اندر آئے گا اور دنیا کائناتے لوگوں اللہ دی زمین سے کوئی ایسا انسان نہیں آیا جدکل فرشتہ موت والا پوچھ گیا ہے ایک اللہ نبی پاک کی ذات ہے رحمت کائناتی حسنی ہے یہ تھے ملک الموت بھی آئے تے اجازتہ لے کے آیا اللہ 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 میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حطہ نو بھلند کر دینے اور لارکی پر دینے لا الہ الا اللہ انہ للموتی سکاراتل لا الہ الا اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دینے اللہ واللہ آپ نے فرمایا اللہم اللہم بررفیق العالی اللہم بررفیق العالی اللہ میرے تیری یوں چیئے سنگتہ چاہیے اللہ تیرا آلہ سا چاہیدہ اے میرے مولا ہم میرے تیری تیرا سا چاہیدہ اللہ تیری جنت سا چاہیدہ اللہ اللہ امیہ شاہ فرما دیا نے آپ دا سر میری گودی اندر سی میں کیوے کے آئے آپ ہاتھ جڑے لے ہولے ہولے تھلے آن لگ پہ آگ ساردہ وزن بھی میری گود اندر پڑ گیا اللہ حقبر قبیرہ امیہ شاہ فرما دیا میں میں خور علوے کے آنا آق علی سلام تیسان ہمیشہ بات چھڑ گئے انہ للہ و انہ علی راج اول مسلمان تیری مرضی میں نبید سنانے بیٹی نبیدی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے بارہ ربی اللہ دے نبی پاک دی بیوی عیشہ صدیقہ رو رہی ہے بارہ ربی اللہ دے سیدہ حفظہ رو رہی ہے بارہ ربی اللہ دے جناب ابو بکر روندے روندے آئے آکے نبی پاک چیرہ مبارک چلے اور روک دے اللہ دے سوڑے محبوب جی پڑھ لے تے موت دو آر نہیں آنا جڑی آنی سی آگئی تے رون لگ بہ اللہ اللہ صدیقہ روئے بارہ ربی اللہ عمر فاروق روئے بارہ ربی اللہ بلال ارشی رو پہ مدینہ چھڑنگا فیصلہ کر لیا بارہ ربی اللہ مسلمانہ تو جشن بنائے تو خوشیاں بنائے میں اللہ دی قسم اٹھا کہ بارہ ربی اللہ نبی پاک دی دن کن فرم نہیں بارہ ربی اللہ عبد دن کن فرم نہیں کن فرم جس مسلک دانی نے جلوس سانی دعوی دی مولانا احمد رضا خان نے اپنے فتاوہ رضوی عمل لگیا کہ آپ آٹھ ربی اللہ کو پیدا ہوئے بارہ کو دنیا سے تشریف لے گئے ملفوظ آدم لکھی آپ بارہ کو ہی پیدا ہوئے بارہ کو ہی آپ نے جام موت موش فرمایا حضرات کم مز کم ایک گل کن تو پہلے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں اوہ رو رہے ہیں کی فتوہ لائے گا نبیدی بینیاں رو رہے ہیں کی فتوہ لائے گا اوہ شزاعت حسن حسین رو رہے ہیں کی فتوہ لائے گا در جاؤ رب گلو در جاؤ اس پاپی پیڑ لی خاطر دین دست اناس کر چڑے دین نہ لیا بگاڑ کے رکھ چڑے پڑھو بخاری شریف پڑھو حدیث یہ کتاب پتا چلے اللہ اکبر کبیرہ بلال حبشی مدینہ چھڑ کے جارے ہیں صحابہ نے ویکیا بلال روندہ مدینہ جارے ہیں کسے نے جا کے صدیق رجل سے آ ابو بکر تغوڑ یار بلال چلے آئی بلال مدینہ چھڑ چلے آئے جناب صدیق تغوڑے آئے بلال یار رفدہ واسطہ مدینہ خالی نہ کر بلال واپس آجا نبیدہ پانگیا واپس آجا بلال روک کہ انہیں میرا محبوب نہیں مدینہ رہا میں مدینہ رہ کے کی گھر میں میری پرادری کوئی نہیں میرے رشتہ دار کوئی نہیں میں حبشی نسل دا میرا کوئی تھے آنگی ساکھ نہیں میں کل رہ نہیں میں جا رہ ہم مدینہ نہیں رہ رہ حضرات ایک صحابی عبداللہ بن زہر روح اکھی آکھیاں کا نور چلا گیا لوگ آکھ آکھ افسوس کر لگ پہ عبداللہ یار بڑا افسوس ہے تری اکھی دروشنی چلی گئی عبداللہ روک کہ پھر بڑا سو سوڑا سی اللہ 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 رمان محمد اللہ رسول قدخلت من قبل ہی رسول آفائی مات او قتل ان کلب تم حضرات اوجو فرمان ذرا اللہ اللہ نبی پاک نبی پاک جس میں مبارک امی اشاد حضر اندر پہ آئے دسا دسا دیئے تولیں آکھ پھر کے واپس آریاں نے تین گھن سلسلہ چل رہا جیسے نبی پاک ندفن کی توجہ فرمان ذرا جیسے نبی پاک ندفن کی تا گیا ہے نا صحابہ دفن کر کے قبر بڑا کے باہر آرے میں ایک خاتون چادر دندر لپٹی ہوئی دیوار نہ لگ گھڑی رو دیئے اللہ 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 جناب انس برنال گزر نا بی بی رو کے گئی یا انس عطابت ان حس غم ان تح ست راب علا رسول اللہ ترجمہ کرنوال ترجمہ کرمار یا انس بلال نبی گو یار نبی کی تے چڑ آئی میں ایڈے سوڑے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائی میں دوسری تو سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے پھر تو سو کیوں یار یار اندر خاک چھپا دے سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھی نیر بہا ول اول اچار تمامی اگو یہ چواب سنا ول کچھ گر گیا واس یا سا دے تے ورد گیا تقدیر خوش حواس گم ہو گئے تو پھل گیا تدبیر آ خاطمہ کی دسیت تدبیر پھل گیا اللہ 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 پھلا ساٹھا قدو جی کردہ سی آمین دل آل چھپا کے کرا جا جائیے پھلا ساٹھا دل کردہ سی نبی دیا جدائی پھا لئیے اللہ پا دا فیصلہ سی اللہ دا فیصلہ پورا ہو گیا حضرات مرس کرنا چاہ رہے موت اللہ دی تو مخلوق جو کسے دی تو ہی نہیں جی دا دنیت آیا انہیں آخر جانا ہی جانا ہے جی دنیت آیا انہیں موت پیال پینا ہی پینا اللہ دا قرآن کے ریا کل نفس سائی کا تن مہ اللہ تعالی محبوب پاک دی سی رکھ سی جن دی تو فی تا فرمائے آپ دا دنیت آنا بھی اللہ آپ دا دنیت جانا بھی اللہ اللہ سو محبوب دی قدر کرن دی تفیق تا فرمائے مسجد سمزم چانے والو اللہ تعری محبت قبول فرمائے مرکز نل پیار کر دیو مرکز دی خدمت کر دیو اللہ پاک دی محبت قبول فرمائے اللہ تعری قبول فرمائے کھلے دنیت اللہ دی خدمت کرو اللہ عجر عزیم تعف جزائے خیر تعف وآخر بابایا الحمد للہ رب العام